حدیث دن میں رکھیں پوٹی تو جوامل کلے پہلے نبیوں کو کلم ہمارے نبی کو جوامل کلے اب کلی بات تو مطلب تھک جاتا ہے وہ سنتے ہو رہے جوامل کلے مجھے سانچی کہتے ہیں بیان بہت لمبا مجھے دنے پر فرق نہیں پڑتا ان بیان پر خودی ہے کہ بہت دن پر جوامل ساتھ نہیں دیتا دس دنہ میں گٹھیں پھر بات اور ہے جب سے لوگ کلم کا جذبہ لے کر نی آتے وہ دھڑا مجھے سننے کے لیے آتے ہیں اور جب وہ نہ وہ دھلو کے جائے جب ہم کو مزا نہیں آیا مزا بھی کل نہیں آیا اب بات سوجہ سے سمجھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا نے مجھے کیا دیئے جوامل سلمات سمجھنا لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو یہ ہے کلمہ لفظ ایک ہو اور معنی کیوں یہ ہے کلمہ جامعہ پہلا نبی کے بستی کا نبی مسئلے تھوڑے چاہئے پہلا نبی کے قوم کا نبی مسئلے تھوڑے چاہئے پہلا نبی ایک زمانے کا نبی اسے مسئلے تھوڑے چاہئے ہمارے نبی کس کے ہیں آج کے دور میں اگر مسلمانوں کی تعداد پوچھو تو آپ نے کم نس کم کہیں گے کہ مسلمان ایک عرب ہو کتنے کروڑ ہیں صرف مسلمان اگر ایک عرب چالیس کروڑ دیر کروڑ مسلمان کی ایک دیر عرب ایک وقت میں ہو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کم از کم دیر عرب نہیں کئی عرب مسئلے چاہئے ایک مندے کے مسئلے کئی ہیں اب جتنے مسائل چاہئے تھے اللہ اتنی آیتیں دیتا جتنے مسئلے چاہئے تھے اللہ اتنی حدیثیں دیتا تو اس کو کون سا کمپیوٹر لکھتا کون اس کو چھاپتا کون اس کو پڑتا اس لیبریری میں آتا یہ ممکن نہیں تھا اللہ نے کرم کیا ہمارے پیغمبر کو قرآنی کا یاد کون ساکھ ہزار دی ہیں ہمارے پیغمبر کو حدیث پچاس ہزار دی ہیں ایک پول چار ہزار کا ہے ایک دس ہزار کا ہے ایک پچاس کا ہے قدری بغاوی اس کے اوپر کوئی پول نہیں ہے پچاس ہزار غنیسوں کا مطلب آپ کو ہوگے امام مخاری اتنے لاکھ کے حافظ امام احمد اتنے لاکھ کے حافظ یہ کہتا ہے پچاس ہزار پچاس ہزار کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی جو بات فرمائیں یا کریں اسے مطلب کہتے ہیں اور اس کو جو نقل کریں اسے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے موضے پر مسا فرمایا یہ حدیث ایت ہے نقل ستر صحابہ نے کیا تو محدث کہتے ہیں موضے پر مسا کے حدیث ستر ہیں مطلب کو دیکھیں پچاس ہزار ہیں سننو کو دیکھیں تو پھر پیغمبر کوئی لاکھ ہیں اس لیے سمجھا رہا تھا آیات پول سات ہزار حدیث پچاس ہزار تو کل محصوص کی تعداد بنتی ہے تقریبا پول ستابن ہزار مسئلے کتنے چاہیے دیڑھ عرب اب دیڑھ عرب مسئلوں کے لیے اللہ دیڑھ عرب حدیثیں دیتا کوئی سنبھال نہ سکتا دیڑھ عرب مسئلوں کے لیے دیڑھ عرب حدیثیں یہ کلمہ کلمہ ہے لیکن دیڑھ عرب مسائل کے لیے پچاس ہزار حدیثیں یہ کلمہ چامعہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا نے مجھے جوامل کلم دیئے جوامل کلم کا مانا یہ ہے کہ جتنے مسئلے قیامت تک آنے والے آدمی کو چاہیے اللہ نے قرآن کے نیچے حدیث کے نیچے رکھ دیئے ہیں اور جو مسئلہ جب پیش آ جائے اسے لکاننے کے لیے امت کو فقی عطا فرما دیئے ہیں آپ کو جو بات سمجھ نہیں آئے گی میں مثال دیتا ہوں قیامت تک آنے والے آدمی کو جتنا پانی چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے قیامت تک چلنے والے انجن کو جتنا ڈیزل چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے قیامت تک پجھنے والے چولے کو جتنا گیس چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے اللہ زمین کے نیچے رکھنے کی بجائے پانی زمین کے اوپر رکھتے سلاح باتا امت غرب ہو جاتی پیٹرول آئل اور ڈیزل یہ زمین کے اوپر رکھتے آگ لگ دی امت چل جاتی خدا نے کرو یہ کیا قیامت تک آنے والے انسان کی ضرورت کے لیے پانی فیول ڈیزل آئل یہ زمین کے نیچے رکھ دیا ہے اور جتنی ضرورت جب ہو اس کو نکال کے دینے کے لیے امت کو انجینئر عطا فرما دیئے ہیں اگر پانی زمین کے اوپر آتا امت غرب ہو جاتی آئل اوپر ہوتا آگ لگ جاتی گیس پوپر ہوتا امت جرس جاتی کرم کیا زمین کے نیچے رکھا نکالنے کے لیے انجینئر دیا ہے جو جتنے مسائل چاہیے تھے اللہ اپنی حدیثیں دے دیتا اس کو محفوظ کوئی نہ کرتا خدا نے کرم یہ کیا قیامت پر آنے والے اردو مسائل کو حدیث کے نیچے رکھ دیا ہے اور اس کو نکال کر دینے کے لیے اللہ نے امت کو فقہ آتا فرما دیئے اور اگر تنجینئر نہ ہو زمین سے پانی نہیں نکالتا انجینئر نہ ہو زمین سے پٹول نہیں نکالتا اگر فقی نہ ہو تو حدیث سے مسئلہ نہیں نکالتا تو انجینئر چاہیے زمین سے حوائد حاصل کرنے کے لیے اور فقی چاہیے حدیث سے مسئلہ لکاننے کے لیے یہ بات تو سمجھ آگئی کہ فقی چاہیے صرف قرآن کافی نہیں حدیث کافی نہیں اگر فقی نہ ہو قیامت پر آنے والے مسئلے نکل سکتے بھی نہیں ہیں اگر تمہیں سمجھنا ہے تو در میں ایک مثال دیکھا ہو جس سے آپ کو بات جلی سمجھائے گا ایک لڑکا ہے ہمارا نہیں ان کا جو فقاہ پر اندار کرتے ہیں توجہ رکھنا ایک لڑکا ہے گونیل کا لڑکی ہے انگلینڈ میں یہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے رشتہ دار ہیں والدین نے ٹیک کیا ہے اس ٹوپس کے ساتھ نکاح ہوگا اب نکاح کیسے ہو توجہ رکھنا یہ لڑکا انگلینڈ جان نہیں سکتا کاغذ نہیں لڑکی انگلینڈ چھوٹ سے بولے دانے کے لیے تیار نہیں ہے اب ان کے نکاح کرنے تو جا کریں لڑکا ان کا تھا ان کو سمجھا گیا ہے لڑکا ان کا تھا وہ آپ نے مولی صاحب پا جاتا ہے اور کہتا ہے شیر صاحب آپ بتائیں میں جان نہیں سکتا وہ آنی سکتی پیپر بنے تو نکاح پھر ہونا ہے تو میں ٹیلی فونک نکاح کرنا توجہ رکھنا ٹیلی فونک نکاح کرنا ان کے مولی صاحب نے کہا نہیں بیٹا حدیث میں ٹیلی فونک نکاح کرنا ہے ٹیلی فونک نکاح نہیں ہو سکتا تو ایسی بلکی انگلوں اس نے کہا مولی صاحب کو کوئی نکاح ہے میں نہیں اس کے بغیر دائی سکتا کوئی ہارے نکالو اس نے کہا بیٹا مسئلہ جان کرنا ہی مسئلہ شریکیت کا ہے جان کی شک نکل گیا ہے شریکیت کو نہیں چھوڑنا توجہ مٹھنا وہ کہتا ہے اچھا پھر میں مفتی فضل فونک نکاح کرنا جو انجیو کا مفتی ہے اس نے کہا ان کے پاس نہ جانا کہوں حدیث میں تیلی فونک نکاح نہیں وہ مفتی صاحب پیاس کریں گے تو تقلید کرے گا تو مشرق ہو جائے گا تیرا ایمان ختم ہو جائے گا ادھر نہ جانا وہ الڑڑا کہتا ہے مولی صاحب کے کیا کرو تیری بات مانو میری جان جاتی ہے اس کی بات مانو میرا ایمان جاتا ہے ہم کسی بڑھا ہے بات سمجھایا ہے تیری بات مانو میری جان جاتی ہے سمجھا رہی تھی جان جاتی ہے تم سم سمجھے ہو آپ کی بورو داری پر پر مولی بنے تھی ہم نہیں سمجھے آپ سمجھے امان صاحب کے داری یہ کچھ نہیں سمجھتا سم سمجھے ہماری شادی کیوں کی واجتی جات بی بی آم کیوں میرا پی ہماری شادی ہمارا شادی آل ہے اسی لئے ہم مہت اچید رکھتا بات سمجھا رہی ہے یہ شادی آل ہے ہماری شادی آل ہے ہزاری صاحب کا مبارک اس لئے میں نے جب دلتا میں ہماری کرتا تھا اب وہ آگیا مقتیزہ کے پاس لوگ آتے نہیں یہ پھس ہیں تو پھر آتے ویسے نہیں آتے پھر جائیں پھر آجاتے مقتیزہ نکاح ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہے ٹیلی فون نے بنے کا ٹیلی فون نے بنے کا حدیث میں تو نہیں ہے نکاح حدیث میں ہے تیرے مولو کو نظر نہیں آیا وہ جی حدیث میں کدھر ہے اب اس نے پیٹر پھو بتا اگر وہ لڑکی بنے آ جائے تو جب تیرا نکاح ہوگا وہ مجلس میں بیٹھے گی آجی نہیں مجلس میں کون بیٹھے گا اس کا وکیل ایسے ہی ہوتا ہے نا اللہ کے نبی کے دور تو بھی نکاح ہوتا تو لڑکی تو مجلس میں نہیں آتی کون آتا تھا وکیل محسن فرمایا وکیل نے آنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ وکیل بنانا کیسے وکیل بنانا کیسے اللہ کے نبی کے دور میں خط تھا اللہ کے نبی کے دور میں آپ نے خط لکھے ہیں والا نامیں لکھے ہیں مبارک قدوب لکھے ہیں عدو کے دور میں خط تھا جسے خط کہتے ہیں نا ہاں عدو کہتے ہیں عدو سالہ انگلیس میں کہتا ہے میسج ایسے یہ آپ کی در ممائل میں اور اگر تینگلشتی کے ادھر کے لئے آئے گا میسج اس کو کہتے کیا ہے انہوں نے کہا بھی اس دور میں میسج خردتا آج کے دور میں بھی ہے اس کے دور میں وٹیل آتا تھا آج یہ وٹیل آنے اس طرح کرو وہاں سے اس لگتی سے کہتو وہ ٹیلی فون پہ میسج دے وٹیل ہے لکھ کے میسج دے وٹیل ہے ایمیل کر دے وٹیل ہے برسط پہ کر دے وٹیل ہے جیسے چاہیے میسج کر دے میسج کرے وٹیل بنا لے وکیل مجلس پہ بہتے گا اور نکاح ہو جائے گا ٹیل فونگ کی نیز نہیں ہے ٹیلی فونگ پہ بہتے نکاح ہو گیا یہ ٹیلی فونگ کا نمانا ہے میں نے کہا دیکھو اب ایک مسئلہ چاہیے تھا ادھر جاتے جو مسئلہ ہے ادھر آتے تو مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ اس نے کہا تھا یہ نکاح نہیں ہوگا اس نے کہا تھا que دیکھو یہ بکا نہیں ہوگا توجہ رکھنا کیوں حدیث تو نہیں ہے مقتی صاحب نے حدیث دیکھی تو مسئلہ حل کر دیا نتیجہ کیا نکلا اگر اس کی بات مانتے اس کی بات مانتے یا تیری جان نہ رہتی یا تیرا ایمان نہ رہتا ہمارے پاس آیا ہے تیرا ایمان بھی تیرے پاس تیری جان بھی تیرے